اسلام علیکم ویفر اس ویڈیو کے اندر آپ کو بیبوت سیونگ سیٹیفیکیٹ کے بارے میں مکمل تفصیلات فراہم کی جائیں گی کیوں بیبوت سیونگ سیٹیفیکیٹ باقی تمام بینکوں سے بہتر ہے اس کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو احگاہ کیا جائے گا اور میرا آپ کو ریکمنڈیشن ہے کہ اگر آپ 50 پلاس ہیں ویڈیوز ہیں یا پھر آپ لوگ اول لے جائیں تو آپ کے لیے اس سے بہتر کوئی بھی اکاؤنٹ کسی بھی بینک میں نہیں ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو ثبوت کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو ویڈیو کو پورا اند تک واج کیجئے گا بہبوت سیونگ 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 کی سکیم ہے اب آپ کو بتاتا چلوں کہ نیشنل سیونگ ایک بینک نہیں ہے بلکہ ایک سیونگ کا ادھارہ ہے جہاں پہ لوگ انویسٹ کر کے پرافٹ ڈرنیٹ کرتے ہیں تو یہ کوئی بینک نہیں یہ ایک سیونگ کا ادھارہ ہے اس کا ہی ایک سیونگ 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 جو کہ دو ہزارتین میں سٹارٹ کیا گیا تھا اس کی جو مدد ہے وہ دس سال کے لیے ہوتا ہے کوئی بھی انسان جب لیتا ہے تو اس کی مدد دس سال فکس ہوتی ہے آپ دس سال سے پہلے اگر نکلواتے ہیں تو اس کی ایک فکس امانٹ کی کٹوی تمہتی ہوگی ہے وہ کتنی ہوتی ہے وہ بھی میں آگے جالے آپ کو بتاؤں گا اب اس کو صرف وہ لوگ اوپن کروا سکتے ہیں کیونکہ ویڈیوز ہیں یعنی کہ بیوہ سینئر سیٹیزنز اورڈ ایجنر ڈیسیبلز ہیں وہ اس اکاؤنٹ کو آپریٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے اس اکاؤنٹ میں بے پناہ فوائد شامل ہیں اب یہ پانچ ہزار دس ہزار پچاس ہزار لاکھ دو پانچ لاکھ اور دس لاکھ کی شکل میں موجود ہوتا ہے آپ کم مزکم اس کے اندر پانچ ہزار کی انویسمنٹ کر کے پرافٹ لینا سٹارٹ کر سکتے ہیں پرافٹ جو آپ کو دیا جاتا ہے وہ منتلی بیسٹ پر دیا جاتا ہے اور آپ کو کیسے چیک کی صورت آپ دونوں صورتوں میں اس سے پرافٹ لے سکتے ہیں تو بات کریں اس کی اویلیبیلٹی کی تو وہ میں آپ کا آگے بتا چکا ہوں پانچ ہزار دس ہزار فارس نمبل آپ نے پچاس ہزار پر انویسمنٹ کیا تو پچاس ہزار کا اس طرح کا آپ کو چیک دے دیں گے وہ آپ لوگوں نے سنبھال کرنا ہوتا ہے ایک لاکھ کی انویسمنٹ کریں گے تو وہ اس طرح کا دے دیں گے کہ آپ کو ایک لاکھ کا ہوگا پانچ لاکھ کا بھی ہے اور دس لاکھ کا بھی ہے یعنی کہ اس طرح عام ہماری لائس کے اندر نوٹس ہوتے ہیں پانچ والا دس والا بیس والا سو والا پچاس والا کسی طرح یہاں پر بھی جو ہم ان کے بانٹس ہوتے ہیں لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ اور دس ہزار پانچ لاکھ کا اب بات کرتے ہیں کہ کون کون اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتا ہے صرف اور صرف سینئر سیٹیزن جن کی ایج ساٹھ سال سے اوپر کی ہے یعنی کہ وہ بیوہ خواتین جو دوبارہ شادی نہیں کرتی ہیں وہ تب تک اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں اگر وہ دوبارہ شادی کر لیتی ہیں تو ان سے یہ سارٹیفکیٹ واپس لے لیے جاتا ہے اس کے بعد الیجیبل پرسن ہے جناب وہ کہ جو کہ ڈیسیبل ہیں کسی بھی وجہ سے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ تین ہی مین کلاسز ہیں جو کہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں پرچیز کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ کو جانا ہوگا نیشنل سیمی کے کسی بھی کریپی آفس کے اندر وہاں پہ جا کے آپ کو جائے وہ اپنا کپیٹرائز نیشنل آئیڈی کارڈ دینا ہوگا اس کے بعد نیشنل آئیڈی کارڈ فارسیز پاکستانی زگرہ عبرسیز ہوں گے تو ویڈیوز کے لیے آپ کو جب وہ ڈیچ سیٹیفکیٹ دکھانا ہوگا اپنے ہزبینڈ کا اس کے بعد سٹیم پیپر آپ کے ہوں گے اس کے لیے آپ کے اپلیکیشن فارم ہوگا وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گا میڈ آف ڈیپوزٹ کیا ہے جی تو یہ اب کیش کی صورت میں وہاں پہ ڈیپوزٹ کروا سکتے ہیں انویسمنٹ کی لیمنٹ کی بات کریں تو منیمم پانچ ہزار پے ہے جی میکسیمم کی کوئی لیمنٹ نہیں ہے میکسیمم کی ویسے لیمنٹ تو ہے سنگل بندے کے لیے پانچ ملین ہے جو کہ تقریب ان پچاس لاکھ بنتی ہے اگر آپ دو انویسمنٹ کرتے ہو جاتے ہیں تو آپ کی لیمنٹ پڑھ کے دس ملین یعنی کہ ایک کروڑ پہ تک آپ لوگ جا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ظاہر بات ہے کہ اگر آپ بقت سے پہلے اپنے پیسے نکلوانا چاہتے ہیں باز وقت سرور پڑھ جاتی ہے ایمرجنسی آ جاتی ہے انسان کی لائف کے اندر تو اس کیس ویرس میں کٹوٹی کتنی ہوگی اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اگر آپ لوگ اپنا سیٹیفیکیٹ ایک دو تین اینڈ چار ون ڈو تھری اینڈ فور ایئرز آف ڈیر آف پرچیس اینڈ ون پرسنٹ اگر آپ لوگ جاہے ہیں وہ اپنا جو سیٹیفیکیٹ ہے پہلے سال دوسرے تیسری چوتھے سال میں واپس لے لیتے ہیں تو آپ کو ایک پرسنٹ کی کٹوٹی ہو یعنی کہ اگر آپ نے ایک لاکھ انویسٹ کیا ہے آپ نے تیسرے سال ہی پیسے اپنے واپس لینے چاہے ہیں تو اس میں سے ایک ہزار پیہ کارٹ لیا جائے گا لیکن اگر آپ لوگ دوسرے سال نکلواتے ہیں تو زیرو پوائنٹ سیون فائی پرسنٹ ہوگا تیسرے سال میں جا کے نکلواتے ہیں تو زیرو پوائنٹ فیفٹی پرسنٹ کٹوٹی ہوگی اور چوتھے سال مزید کام ہو جائے کی زیرو اشاریہ پچیس پرٹسٹ یعنی کہ تقریبا تقریبا تین سو رپے آپ کی کٹوٹی ہوگی نہیں کی جائے گی اب بات کرتے ہیں پرافٹ ڈیٹ کی تو وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں اور اس کے علاوہ زگاة کے بارے میں بات کر لیں تو زگاة کی کوئی کٹوٹی نہیں ہوتی ہے جناب زگاة کی بھی ویڈورڈنگ ٹیکس اور زگاة دونے کی کوئی اس کے اندر سے کٹوٹی نہیں ہوتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جتنا بھی آپ کا پرافٹ ہوگا وہ سیدھا سیدھا آپ کے بینک میں ٹرانسفار کر دیا جائے گا اب یہاں پہ ان کا لیٹیس پرافٹ ڈیٹ آپ دیکھ لیجئے جو کہ یہاں پہ بہت پرانا ہے یہاں پہ اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے تو میں یہاں پہ آپ کو اپ ڈیٹ پرافٹ ڈیٹ دکھا دیتا ہوں ان کا تو گائز ویب سیٹ پہ بھی پرافٹ ڈیٹ کو پچیس مارس تک سے اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے تو میں نے یہاں پہ اپنی پریس تیوڈی نکال لیا تو جو اپ ڈیٹس کے پرافٹ ڈیٹ تو اس کے مطابق آپ کو چودہ اشاریہ سولہ پرسنٹ پر اینہ پرافٹ ڈیٹ دیا جا رہا ہے جس کے حساب سے آپ کو جو مہانہ پرافٹ بن رہے ہیں وہ بن رہے ہیں سوری گیارہ سوڈیٹ پر بن رہے ہیں چودہ اشاریہ سولہ پرسنٹ کے حساب سے یہ سٹیٹ ہوئے آپ کا پرافٹ ہے اس میں کوئی کسی کسی کا ٹیس نہیں کٹے گا یہاں پہ میں دبارہ آکھا ایک لاکھ پہ اگر آپ کو اس کو دیں گے چودہ اشاریہ گیارہ پرسنٹ سے یہ آپ کا پرافٹ بن گیا جی جہو سلانہ آپ اس کو بارہ پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ دیکھئے آپ کا تو پرافٹ ہے یہاں پہ کیا ہو گیا آپ گیارہ سکو گیا تو بارہ کر لیتے ہیں جی ایک لاکھ پہ پرافٹ ہے ہمارا یہاں پہ چودہ اشاریہ گیارہ پرسنٹ یہ آپ کا پرافٹ ہے اس کو بارہ پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو گیارہ سو پیٹر تقریبا 1180 کے اس پاس آپ کو جو پرافٹ ہے وہ بنے گا کیونکہ آپ کو مہانہ کی بیس پر ملے گا اس میں کوئی ٹیکس نہیں کٹے گا یہ ہے گائی سے نیشنل سیونگ کا بیبوت سیونگ اکاؤنٹ اگر آپ کے ارگر بھی کوئی بیبوت بیوہ خواتین ہے یا پھر کچھ اس طرح کسین ہے تو ان کے لیے بیس سیٹیفیکیٹ ہو سکتے ہیں آپ ان کو مشفہ دے سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے اس میں سود شامل ہے اس حوالے سے بینک یہ کوئی کمپلی جب وہ کوئی بھی نہیں دعا کرتا کہ یہ سود سے بلکل پاک ہے کیونکہ ان کی دو اسلامی سکیمز کا بھی آگاز کر دیا گیا ہے جو کہ سود سے پاک ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو پرافٹ ریٹس ہیں یہ جو آپ کو پرافٹ دے جاتا ہے اس کے اندر سود بھی شامل ہو سکتا ہے اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں میرا کام تو آپ کو صحیح طرح سے اس کی انفارمیشن دینا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگتی ہے لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں ملیں گے نیکس نیو ویڈیو میں اللہ حافظ